موسیقی سندھ اور پنجاب میں آج سے ہیٹ ویف کا خطرہ پارہ معمول سے چار سے چھائے دگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی خیبر پختنخواہ پلوچستان کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی سورج قہہ ڈھائے گا پارہ معمول سے چھائے دگری زیادہ رہنے کا امکان خیبر پختنخواہ اور گلگت بلدستان میں گلیشئرز پھٹنے کا خدشہ ہیٹ ویف کے دوران پانی اور تھنڈے مشروبات کا زیادہ استعمال کریں دن بارہ بجے سے تین وجہ تک بلا وجہ دھوپ میں نہ نکلیں تبی ماہرین کا مشورہ کرغستان سے پہلی خصوصی پرواز دو سو نوے طلبہ کو لے کر پشاور پہنچ گئی باچہ خان انٹرنیشنل ایرپورچ پر وزیر تعلیم اور ایم این اے فیصل امین گنڈاپور نے استقبال کیا دوسری پرواز آج پہنچے گی کراچی میں روینجرز کا سی ٹی ڈی کے دفتر پر چھاپا شہری بازیاب سی ٹی ڈی ٹیم نے شہری کے اہل خانہ سے پانچ لاکھ روپے طلب کیے تھے سب انسپیکٹر تنویر تاہر اور اے ایس آئی شاہد گرفتار ایس اے چو سی ٹی ڈی امداد علی خواجہ موطل کانسٹیبل عمر خان اور انفارمر اسامہ فرار ہو گئے آئی جی سنکہ معاملے کا نوٹس ایس ایس پی سی ٹی ڈی امراند شاکت اور ڈی ایس پی سہیل سلہری عہدو سے فارق انکوائری کا حکم دے دیا چودری پرویز الہی گیارہ ماہ بعد کورٹ لکپت جیل سے رہا انٹی کرپشن کے چاروں مقدمات میں زمانت منظور رہائی کے بعد بانی پی ٹائی کا ساتھ دینے کا اعلان کہا گرفتاری میں سب سے زیادہ کردار محسن نقوی کا تھا مینڈٹ کی واپسی تک چودری شجات سے بات نہیں ہوگی رہائی کا فیصلہ دینے والے ججز کا مشکور ہوں سائفر کیس میں بانی پی ٹائی اور شاہ محمود کی اپیلوں کی سمات اہم موڑ پر اسلامباد ہائی کوٹ میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر آج دلائل مکمل کریں گے عدالت نے ریمارکس دیے ملزم اقرار کر لے پھر بھی اس تغاثہ کو جرم ثابت کرنا پڑتا ہے اور پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا مارکہ آج لیڈز میں ہوگا کپتان بابر آزم نے سیریز کو ورلڈ کپ کی تیاری کا سنہری موقع قرار دے دیا بولے ممکنہ طور پر ورلڈ کپ والا کمبینیشن اتمائیں گے موسیقی